من رضیہ باللہ ربن و بمحمد رسولن و بالاسلام دینہ جو شخص راضی ہوں گیا جس کا دل ٹھک گیا کہ اللہ میرا رب ہے محمد میرے رسول ہے اور اسلام میرا دین ہے اگر یہ کیفیت ہو گئی ہے تو محمد کا اللہ کا اسلام کا قرآن کا کوئی حکم ایسا نہ ہو کہ جسے پسے پوچھ ڈال دیا جائے یہ استقامت اطاعت سب سے پہلے پھر ایک استقامت باطنی ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے ہمارے والد صاحب ایک واقعہ سنائے کرتے تھے یہ غالباً انیس سو انیس میں پلیگ بہت بڑی پھیلی تھی اور ایک تھے اللہ کے بندے ولی اللہ صوفی صوفیاء اکرام میں سے حسار میں عبدالسامد خان صاحب جنہیں حضور جی کہا جاتا تھا وہ پھر پاکستان میں بھی آگئے تھے یہ جو مسجد ہے انارکری کے چوک میں مسلم مسجد اس کا سنگ بنیاد بونی کا رکھا ہوا وہ حضرت جی ان کے دو جوان بیٹے تھے ایک ہی دن میں دونوں فور انتہائی خوبصورت یہ پتھان تھے کیبل پر کے علاقے رہاں بجی سرخ و سفید رنگت دو جوان بیٹے اور ایک دن میں دونوں بچے ختم ہمارے والد صاحب بتاتے تھے کہ میں چشمدید گوا کہ جب لوگ گئے ہیں میں بھی گیا ہوں میں نے دیکھا کہ حضرت جی عبدالسمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ ان کے چہرے پر ملال کا کوئی اثر نہیں اسی طرح دمکتا ہوا چہرہ اسی طرح خوش و خرم لوگ کہتے تھے حضور بڑا افسوس بھئی وصوص کا ہے کم اللہ کا بالتالہ رہے لے لیا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کچھ دے دے تو اترایا نہ کرو کچھ چھین لے تو افسوس نہ کیا کرو اللہ نے چھینہ ہے کوئی حکمت ہو یہ جب تک کیفیت نہیں ہے تو اشتقامت کرو رضا رضا رب رضا رب پر راضی رہے یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا میری برزید میری پسند میری رائے who are you رضا رب پر راضی رہے جو رضا رب ہے اس پر راضی رہے یہ ایسا ہو جانا چاہیے یہ یوں ہو جانا چاہیے یہ کیا حرفِ عارضو وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا تم کہیں کہ عارضو لگا کر بیٹھے ہوئے رضا رضا رب پر راضی رہے یہ حرفِ عارضو کیسا خدا خالق خدا مالک خدا کا حکم تو کیسا